پریہ ورن کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے پہلے ہماری ایک پرتھوی ہے پرتھوی کے لئے اثرویت میں ایک منکر آتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ماتا ومی بھترو اور ہم پرتھویہ یہ کہا گیا ہے پرتھوی ہماری ماتا ہے اور یہ ماتا کیوں ہے پرتھوی یہ ماتا اس لئے ہے کہ جس پرکار ہم ماں کے گرب میں ایک جھلی میں ہوتے نو دس مہینے ہم ماں کے گرب میں جھلی میں ہوتے ہیں اور اس جھلی میں وہ جھلی میں کیوں ہوتے ہیں وہ اس لئے اس جھلی میں ہوتے ہیں تاکہ ماں کے سریر کی جو ویکٹیڈیا ہے ماں کے سریر کے جو پیٹانو میں وہ گھونک کا نقشات نہ پہنچا پائیں اس لئے وہ ایک سرکشت رہے اور آج وہ ماں کی اگر جھلی نہیں ہوتی تو سائد ہمارا جنب نہیں اس جھلی میں ہم سرکشت بہتے ہیں دس مہان تر اور اسی جھلی میں وہ دس مہان کے کھانے کی ساری بیوستہ ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح سے پرتبی جو ہے پرتبی میں بھی ہم ایک جھلی کے اندر ہیں اور یہ جو جھلی ہے یہ دیکھیں یہ ساری جو جھلی ہے جسے ہم خوزون لیئر کہتے ہیں بیگیان کی ماسہ میں یہ ہمیں شریح کی الٹرا وائلٹ کرنوں سے یہ پیادیوں سے بچاتی رہتی ہیں اس لئے ماتا خومی پتھو ہم بیعہ کیونکہ جس پرکار ہم ماں کے گرم میں جھلی میں ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے پرتبی کے اندر بھی جو ہم ہیں اور ہم سب پرتبی کے اندر جو ہے ایک جھلی میں ہوتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ جو جھلی ہے یہ آپ کو میں تھوڑا سا دکھا دوں کہ یہ یہاں سے لے کے دس کلومیٹر تک کا جو ایڈیا ہے دس مائل سولہ کلومیٹر جسے کہتے ہیں آپ کا وائلوان جو ہے یہی تک ہو سکتا ہے یہ جو سولہ کلومیٹر دس مائل کا جو ایڈیا ہے یہ وائلوان یہیں تک اس سے اوپر نہیں جاتا ہے یہیں تک جا سکتا ہے چاہے سپرسونک بیمان یا کوئی ائر بس یا نورکل بیمان وہ یہاں تک ہی جا سکتا ہے اور یہ ہے آپ کا سولہ کلومیٹر کا ایڈیا جسے ہم پروپو سپیر کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے سولہ کلومیٹر سے لے کے اٹالیس کلومیٹر کا جو ایڈیا ہے اسے ہم سٹیٹس فیر کہتے ہیں اور یہ سٹیٹس فیر ہے اور اٹالیس کلومیٹر سے لے کے اسی کلومیٹر یہ اچائی کی بات کرنا اسی کلومیٹر تک کا جو ایڈیا ہے اسے ہم میسوس فیر کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ تھرموس فیر ہے اور تھرموس فیر کے اوپر جو ہے انانت حصہ جو ہے اس کو ہم ایکسوس فیر کہتے ہیں جسے ہم بی سپیس کہتے ہیں سائنس کی مامزہ میں یا کہہ لیے گہرہ انکرکش جیسے کہتے ہیں وہ یہ ہے یہ جو چادریں پڑے ہوئی ہے اسے ہم بلینکٹ یہ کہتے ہیں کہ پرتوی جو ہے کچھ کمبا لڑ رکھی ہے یہ بلینکٹ آب دی ارث ہے جو ارث کو پرتوی کو سوریہ کی یا دوسرے گرہوں کی بکرنوں سے ریڈییشن سے ہمیں بچاتی ہے ہمیں سرکشت رکھتی ہے اور اس لیے یہ پورا اور یہاں پر جب یہ کرنے پہنچتی ہیں تو یہاں جب کرنے کو جاتی ہیں جب چھن کے یہاں سے یہاں آتی ہے اس جرح آتی ہے تو یہاں آکسیجن نرمیت ہونے لگتا ہے تو جو آکسیجن نرمیت ہوتا ہے اسی آکسیجن کو ہم لیتے ہیں جس کے اوپر نہیں ہے جس کے اوپر نہیں ہے لیکن یہاں آکسیجن نرمیت ہونے لگتا ہے اور آکسیجن جب نرمیت ہوتا ہے تو یہاں کے جتنے بھی پرانی ہیں چاہے منوش ہو چاہے کیٹ پتن ہو یا کوئی بھی آکسیجن سمی لیتے ہیں تو اوکسیجن کی بے اوستارشوری کی گرنوں سے یہ کرتے ہیں تو اس لئے ایڈمانسپیر کو ہم کیا کرتے ہیں ایڈمانسپیر is the light blanket of the art یہ جیون کا سرکشہ کوچ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایڈمانسپیر ہے اب آگے آئیے تو جب آپ آگے آئیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ ایڈمانسپیر کو جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم جب آکاش سے جب اس کی فوٹو ہی کیمرہ سے لئے وہی فوٹو آپ کے سامنے تو یہ جو آپ کو ہم نے سارے حصہ دکھایا یہ سارا حصہ تو دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ جب دکھائی دیتا ہے کہ یہ اس طرح سے ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک چادر سی پڑی ہوئی ہے اور یہ ایک سنہلہ سا چادر ہمیں دکھائی دیتا یہ آدھنک بیجان ناسا نے اس کی فوٹوگرافی کی ہے اور جیسا کہ آپ کو پیوش جی نے بتایا میں ناسا میں ابھی بھی ویسٹنگ سائٹسٹ ہوں اگر مجھے پردیوش وہاں جانا پڑتا ہے اور وہاں پر بیجانکوں کا کراس لینا پڑتا ہے جیسے آپ کے ویسٹنگ پروفیسر ہوتے ہیں اسی طرح سے وہاں پر جا کر ایدھر بیجانک ہیں آئیدھر بیجانکوں کو پڑھائے جاتا ہے اور آپ کو ایک اور چیز بتا لو جو آپ کے لئے گرب کی بات دوگی جو بھی چھاتر یہاں بیٹھے ہیں تو مرشا جی میں ان سے کچھ سمباد کرنا شاہدتا ہوں آپ یہاں سنسکر پڑھ رہے ہیں اس ڈلی میں جو میٹرو پریٹن سٹی ہے جہاں انگریجی کا جہاں امریکن کلچر کا بہت بڑا بول والا ہے اس بول والے میں آپ ٹیکہ لگاتے ہیں سکھا رکھتے ہیں دھوتی پہن کے آتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کی دوسرے جو دیکھتے ہوں میں وہ کسی ادر پینٹ کے پرانی آپ کو سمجھتے ہیں لیکن یہ کسی دوسرے گرہ سے آیا ہوا نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے میں بتا رہا ہوں لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں ایک بات دا دھیان رکھئے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو ناسا ہے جو بشو پرسد انترکش سود کندر ہے اس ناسا کے جتنے بھی بیجانک ہیں ان کے لیے یہ کمپرسری ہے کہ وہ تین مہینہ سنسکرٹ جرور پڑھے نہیں تو وہ بیجانک مانے نہیں اور اس کا کارن کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس کا کارن یہ ہے کہ انترکش میں جتنے بھی ہم لوگ راکٹ بھیجتے ہیں انترکش میں جو بھی ہم راکٹ بھیجتے ہیں جیسے منگلیان گیا یا یہ سب گیا یہ تو بھارت نے بھیجا لیکن جو امریکہ بھیجتا ہے اور جو دربین امریکہ نے ایک ایک دربین ایسے ہیں جو 30 سے 18 کروڑ کلو میٹر کی مچھائی پر ستھاپک ہیں وہ انترکش بیجان کا مشہ نہیں ہے تو میں وہ سب آپ کو دکھاتا سایت میں میرا ایک ایک لیکچر ہوا تھا یہاں پر جس میں میں برمہانڈ بیجان کے بھی سب بتایا تھا اس میں پورے برمہانڈ کی چرچہ ہم نے کی تھی اور دکھایا تھا ایس ایچ اس کیا ہے برمہانڈ تو وہ جو جتنی سوڈ ہو رہی ہے وہ کس مول تکو پر ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ مول تکو ہے شریہ شدھانت شریہ شدھانت میں جو انک ہے جو گنیت ہے اس کے آدھار پر ناسا انترکش میں سارا بھیان کرتا ہے اس لئے شریہ شدھانت کو اگر سمجھنا ہے تو سنسکرٹ کو سمجھنا بہت آوشک ہے اس لئے ناسا میں تتیک ویگیانکوں کے لیے تین مہینہ کا کیپسول کورس سنسکرٹ میں کرایا جاتا ہے جب تک وہ کیپسول کورس نہیں کر لیتے ہیں تب تک ان کو ویگیانک ککشہ میں ان کی انٹری نہیں ہو یہ ہے یہ آوشک ہے اور دوسری بات میں آپ کو ایک چیزہ اور بتا دوں کہ آگے بتاتا ہوں اس کے بعد سنسکرٹ کی بات ہو رہی ہے اس لئے بتا یہ پرتوی آپ نے دیکھی یہ پرتوی کی یہ دھان دیجئے گا میں بیٹھا نہیں دے رہا میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ اس کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں اگر ہمیں نان ٹیچنگ سٹاپ سے بات کرنی ہوتی تو یہ بات نہیں کرتا میں کچھ اور بات کرتا کیونکہ آپ کو دیکھ کر میری برنہ ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہمیں شہیئے کی ناسا میں جب ہی میں جاتا ہوں بھارت میں تو میں ہمارے میجر صاحب پروفیسور پیوس کا اندیکشن جیسا کبھی کبھی کوٹ اور ڈائی بھی لگا لیتا ہوں لیکن ناسا میں ہمیشہ میں دھوتی میں ہی بولا ہوں دھوتی اور دھوتا اور امریکی میں بولنا پڑتا ہے لیکن دھوتی اور دھوتا میں ہی بولتا ہوں کیونکہ یہ ایک identification ہے اور ہمارا جو ایمیل ہے وہ کبھی بھی ایمیل نہیں ہے وہ انڈیا ڈاٹ کام میں انڈیا ڈاٹ کام رکھتا ہوں کیونکہ میرے نام کے ساتھ اوم پی پانڈے ایڈ گریٹ انڈیا ڈاٹ کام کیونکہ میں بھارت کا رہنے ہوا پرچوی کو آپ نے دیکھا ابھی ابھی دیکھا کی نہیں دیکھا آپ نے پرچوی کو آپ نے دیکھا یہ آپ کی پرچوی ہے دیکھ رہے ہیں اس کا وجہ کیوں ہوسکتا ہے wait چھے پر چوبیس چیرو لگا دیدی چھے کے آگے چوبیس چیرو لگا دیدی چھے کے چھے لکھنے کے بعد 1,2,3,4,5,6 ہے 6 لکھنے کے بعد چوبیس چیرو لگا دیدی اتنا قوینٹل اس پرچوی کا وجہ اتنا قوینٹل اس پرچوی کا وجہ اور اس کو ہم نے ہم نے نا پا اس کا وجہ کیا ہے اب آپ کہیں گے کی ایک قوم سی طرحیو ہے جس میں آپ نے نا پا ہے چالیس جار کلومیٹر ریڈیس ہے پرچوی کا آپ کیسے نا پے ہیں تو یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے جو گرتوہ کرشن ہے گرتو ہے انگرکش میں کوئی اور نہیں ہے تو گرتو کا دباؤ کتنا ہے اس دباؤ کے حساب سے ہم نے اس پرچوی کا وجہ نا پا ہے اور یہ پرچوی کی جو سپیڈ ہے یہ چودہ عرب سولہ کروڑ چھہتر لاک ایک سٹھ ہزار چار سو چونسٹھ کیلومیٹر کی پرکرما جو شریع کی پرکرما ہے یہ تین سو پیسٹھ جن میں کلتی ہے اور اس کی سپیڈ کیا ہے جانتے ہیں ایک سکنڈ میں تیس کلومیٹر ایک سکنڈ میں تیس کلومیٹر پرتوی کی سپیڈ ہے ایک سکنڈ میں تیس کلومیٹر پرتوی چلتی ہے اور یہ جو شریع آپ دیکھتے ہیں یہ شریع کی سپیڈ جو ہے یہ دیکھی یہ آپ کا شریع ہے آپ کے سامنے یہ آپ کا شریع ہے ہم شریر کو ایسا نہیں دیکھتے ہیں کیوں نہیں دیکھتے کیونکہ ہم اویون لیئر میں ہیں جو پرت ہے تو جیسے ہم نے کوئی نیلا چسمہ پہن لے ہرا چسمہ پہن لے پیلا چسمہ پہن لے تو چسمے لینس کی جو پاور ہے اسی کے قدابی کا آپ کی درشتری اس کو پہچان پائے تو ٹھیک اسی پرطار سے ہم چونکہ اویون لیئر میں رہتے ہیں اس لیے ہم کو شریر پیلا دکھائی دیتا ہے لیکن جب ہم اویون لیئر سے پاہر چلے جاتے ہیں انترکش میں چلے جاتے ہیں ایک سو سفیر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ڈیپ سپیس جو دکھایا تھا وہاں سے جب ہم شریر کو دیکھتے ہیں تو شریر اس رنگ کا دکھائی دیتا ہے یہ شریر ہے اور یہ شریر جو دیکھ رہے ہیں یہ یہ لکھی تر بند ہے جنا دھیان سے دیکھیں تو یہاں پر یہ چکی لائٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک ہلکی سی پتلی سی ایک ریکھا ہے چاہتے ہیں یہ دکھائی دے رہی ہو گی ڈیکھائی دے رہی ہو comport دکھائی دے رہی ہو گیا اور آپ سب say 6x6 ب комнаت Lore تو دکھائی دے رہاو گا تو یہ جو ریکھا ہے یہ پرت ہے جس پرکار سے ہم ماں کی گرب میں ایک پرت میں ہوتے ہیں پردھی ایک پرت میں ہیں اسی طرح سے شریرiben ایک پرت میں ہیں تو وہ وہ پرت میں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کی جو شریر سے categorی نکلوئی ہے یہ سوری سے جو ارجہ نکل رہی ہے یہ سوری سے کتنی ارجہ نکل رہی ہوگی چار سو چھالیس ملین میکٹرکٹن ہائیڈروزن پرتی سیکنڈ اس میں برن ہوتا ہے فیول کے روک میں اور ایک سو تینکالیس ملین میکٹرکٹن ہیلین مانے ارجہ نکلتی ہے اور وہ ارجہ اسی فیسدی جو ارجہ ہے وہ ان پرتوں سے تکرا کر واپس چلی آتی ہے صرف بیس پرتیشت ارجہ اسی پرتیشت تو واپس سوریہ میں چلی جاتی ہے بیس پرتیشت ارجہ جو ہے وہ اس پرت سے رشتی ہے لیکیج ہوتی ہے جیسے نالیوں سے کبھی لیکیج ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اس میں سے لیکیج ہوتی ہے اور وہ جو بیس پرتیشت ارجہ ہے جو وہ پرتیشتی پر پہنچتی ہے تو جانتے ہیں کتنی ارجہ ملتی ہے پرتیشتی کو یہ جو بل اور ٹیوب لائٹ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکسٹی وارٹ ہنڈرڈ وارٹ یہ ہی ہے نا یہ ہی اپنے دیکھا ہے آج تک دیکھنے جاتے ہیں چالیس وارٹ کا بلو دے دو جیرو وارٹ کا دے دو ہنڈرڈ وارٹ کا دے دو ایک سو چوہتر پیٹا وارٹ ارجہ پرتیشت سیکنڈ ہم کو سوئیے سے ملتا ہے جو بیس پرسنٹ لیکیج ہوتا ہے آسی پرسنٹ کی بات چھوڑ کیجئے وہ آپس چلا جاتا ہے جو بیس پرسنٹ لیکیج ہوتا ہے اس میں ہم کو کتنا ملتا ہے ایک سو چوہتر پیٹا وارٹ ارجہ ہمیں پرتی سیکنڈ پرتیشت کو مل رہا ہے اور ایک پیٹا وارٹ ہوتا ہے ایک پیٹا وارٹ ہوتا ہے دس ہجار خرب وارٹ کے کتنا ہوتا ہے دس ہجار خرب وارٹ برابر ایک پیٹا وارٹ اور ایک سو چوہتر پیٹا وارٹ ارجہ جو ہے ہمیں پرتی چھن پرتی سیکنڈ سوریہ شیف راپت ہو رہی ہے وہ 20% جو لیکیج ہو رہا ہے اب اس کے بعد میں جو آپ کا یہ انترکش میں جو آپ نے پرت دیکھی ان پرتوں کی وجہ سے 70 فرزدی اوڑیا کو یہ پرت واپس کر دیتے ہیں انترکش میں بچا کتنا 30% ان پرت کے اندر خوشتا ہے یہ جو پرت آپ کو دکھایا ان پرتوں کے اندر 30% اوڑیا آتی ہے 70% تو واپس کر دیتی ہے صرف 30% آتی ہے جو 175 پیٹا وارٹ مل رہا ہے اس کا 30% ہی بھی تراب آتا ہے اور 70% ہی واپس کر دیتی ہے اب وہ جو 30% آ رہا ہے اس میں 5% تو یہ بنشپتیاں بہر کر لیتی ہیں یہ جتنی بنشپتیاں ہیں پوٹو سنتیسز کرتی ہیں اپنا بھوجن بک بناتی ہیں 5% یہ لے جاتی ہے اور 20% اوڑیا جو ہے سمدر گرہن کر لیتا ہے یہ جو سمدر ہے دین چودھائی جو سمدر ہے وہ سمدر 20% اوڑیا لے رہیتا ہے بچتا کتنا ہے 5% 5% اوڑیا بچتا ہے جو وہ آپ کے گھردی پر آپ کو اور ہم کو محسوس ہوتا ہے اور اسی 5% پر 47 ڈگری 45 ڈگری 42 ڈگری سلسیس گرمی اور کس طرح سے سولار سسٹم کی جو اوڑیا ہے وہ آپ کو ملتی ہے صرف 5% آپ بتائیے اگر یہ تو حد تک پیٹا وارٹ اوڑیا پورا کی پوری آجاتی اگر پرت نہیں ہوتا تو کیا ہم اور آپ یہاں جندہ بچتے تو اسی لیے ماتا بھومی پترو ہم ٹرچبیا کیونکہ وہ سوری کی ان کرنوں سے ہمیں بچاتی ہیں سر یہ پرت کس چیز کی بہلے ہوتی ہے یہ پرت ابھی تک تو وجہ نے اس کو پکڑ نہیں پایا یہ کس چیز ہی ہے لیکن یہ پرت ہے یہ پرت کہیں visible نہیں ہے لیکن یہ پرت ہے یہ کیسے ہے میں اس کو آگے آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ ایٹموسپیر جون میں تصائے پرت بنتے ہیں اور اُسی ارجا سے ہی بنتے ہیں اس کی چار دیوار ہی ہے اس لئے کہیں آپ یا سمجھئے کہ کہیں سیمنٹ کی دیوار بنی ہوئی وہ سب نہیں بنی ہوئی ہے لیکن وہ اس طرح کی پرت بنی ہوئی ہے اسکیز می سے ہمارے سوری کا ٹیمپریچر کتنا ہے ہمارے سوری کا ٹیمپریچر کتنا ہے ٹوٹو ہمارے صوری کا ٹیمپریچر بہت ہے بیٹا نہیں میں پڑھا تھا ہمارے سوری کا تیمبرچر لگ بھو چھہ ہزار ڈگری سلسیس ہے اسے چھہ ہزار ڈگری سلسیس لگ بھو گئے لگ بھو گئے نہیں الگ الگ ہے بیٹا سرپس میں کچھ اور ہے کہیں کچھ اور ہے جیسے آپ نے سوری کو یہ دیکھا آپ کو میں بتاتا ہوں اس لئے میں نہیں بولا کیونکہ وہ بشہ بعد میں میں ہی ڈسکس کرنے کا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں یہ دیکھیں تیج روس نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر یہاں پر ون لیک کے لگن ہے ون لیک آپ چھہ ہزار کی بات کر رہے ہیں جہاں تیج پرکاس دکھائی دے رہا ہے جہاں کم پرکاس دکھائی دے رہا ہے وہاں سکس ہاؤزن ہے پھر سرپس میں کچھ ہے اوپر کچھ ہے لیکن سوری کی سطح جو ہے اوپر سے زیادہ نیچے ٹھنڈی ہے یہ آشتر جنگ بات ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں کبھی برحاند والی مشہ ہوگی تب اس پر ڈسکس کریں گے ابھی تب پریہ ورن پر جسٹ ہم آپ کو ایک آؤٹلین دے رہے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہ آپ کا شوری منڈل ہے شوری منڈل کا مطلب شوری اور اس کے نوگرہ جس پریدھی میں گھوم رہے ہیں اور وہ کتنا ہے 3570 کروڑ کلو میٹر کا ہے اور اس میں دیکھئے بیچ میں یہ شوری ہے یہ آنٹرک ریکھا ہے جس میں چار گرہ ہیں اور وہ چار گرہ کون سے ہیں بودھ شکر پرتوی اور منگل یہ چار ہیں اور یہ آؤٹر سرکل ہے آؤٹر سرکل میں چار گرہ ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ بریہشپتی شنی آرون اور برون یہ چار ادھر آؤٹر سرکل میں ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور گرہ ہے جو چھوٹا ہوا ہے جسے ہم پلوچو کہتے ہیں پلیٹو وہ دیکھئے وہ یوں گھونکتا ہے یوں اس کی پریدھی کچھ اس طرح کی ہے وہ لمبا گھونکتا ہے اگر ہم پلوٹو گرہ میں ایک سال رہ کے آ جائیں صرف ایک ورس ہم اگر پلوٹو گرہ میں رہیں اور وہاں سے جب لوٹ کے آئیں یہاں تو یہاں تین سو ورس پیتیت ہو چکا اگر سنی گرہ میں ہم ایک ورس رہ کے آئیں تو جب ہم لوٹ کے آئیں تو یہاں تیس ورس پیتیت ہو چکا اس طرح سے الگ الگ حساب ہے تو اب یہ دیکھیں سنید کی 3570 کروڑ کلومیٹر کا یہ پورا پردی ہے اور یہ 3570 کروڑ کلومیٹر کی جو پردی ہے وہ بھی وہ بھی جو ہے ایک جھلی میں پردوی جھلی میں شریع جھلی میں پورا کا پورا 3570 کروڑ کلومیٹر کا جو شریع منڈل ہے وہ بھی جھلی میں ہے تاکہ دوسرے شریعوں کا دوسرے شریع منڈل کا بکرن سے یہ نسٹ نہ ہو پردی پڑی یہ بیوستہ کی ہے اور اس کے آگے آپ دیکھئے کہ یہ جو ہماری جو ہمارا جو یہ پورا کا پورا شریع منڈل ہے یہ ہمارے بھانڈ میں ایک پین کا ڈاٹ لگا دیجئے آپ کلم نکالیے اور کاغج میں جیسے ڈاٹ نہیں لگاتے اتنا ہی دیکھتا ہے ہمارے آخاز گنگا میں پورا 3570 کلومیٹر کا جو چھتر ہے وہ ایک پین ڈاٹ کے مطابق ہماری آخاز گنگا میں دشتری کوئی شروع ہوتا ہے تو یہ جو ہماری آخاز گنگا ہے اور اس آخاز گنگا کو اگر آپ پرکاش کی گتی سے پار کرنا چاہیں ارثہ تین لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی اگر آپ کی سپیڈ ہو تو وہ سپیڈ کب ہو سکتی ہے جب آتما نکل لیا ہے کیونکہ آتما ہی پرکاش وام ہیں باقی تو سرید ستھول تو پرکاش کی گتی جو وہ تو پرکاش کی گتی آتما کی ہو سکتی ہے تو تین ہزار اگر آپ پرکاش کی گتی سے آخاز گنگا کے اس کنارے سے اس کنیارے جانا چاہیں اس پار سے اس پار جانا چاہیں تو اندازم آپ کو کتنا لگتا ہے کتنا سمیل لگ سکتا ہے اگر پرکاش کی گتی ہو ارثہ تین لاکھ کلومیٹر سے کم گتی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں تین لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی سپیڈ سے اگر آپ پار کرنا چاہیں تو آپ کو چھے کروڑ برس لگتا ہے ایک آخاز گنگا کے اس پار سے اس پار جانا یہ اتنی بڑی آخاز گنگا ہے اور یہ آخاز گنگا بھی ایک جھلی میں ہے جسے ہم ہیلو کہتے ہیں جسے ہم اس کو ہیلی اپوس کہتے ہیں اور اس کو ہیلو کہتے ہیں اور یہ آخاز گنگا ایسی ایسی نو خرب آخاز گنگا ہیں اس درمانڈ میں کتنی نو خرب اور ہماری آخاز گنگا کی چودہ بھویا ہیں جسے آپ چودہ بھون کہتے ہیں ساتھ سوار سات مرک اور پرتیک بھویا میں تین سو سے چار سو آرپ شوریہ ہیں یہ اپیلا نہیں ہے ایک ایک بھویا میں اور اس طرح کی نو خرب آخاز گنگا ہمارا بھرمانڈ ہے اور بھرمانڈ سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھرمانڈ کا مطلب ہے بھرم کا ارثہ دو اوہ ایک جلی میں تو اور وہ آپ کے سامنے دیکھئے وہ ایک جلی میں تو ہم ماں کے گرب میں جلی میں پرتوی جلی میں شوری جلی میں شوری کے سارے گرہ اپنے جلی میں انٹائر سوری منڈ جلی میں پھر اس کے بعد یہ سوری منڈ آخاز گنگا میں آخاز گنگا جلی میں اور آخاز گنگا نو خرب آخاز گنگا کو جو بھرمانڈ ہے وہ بھی ایک جلی میں یک پندے تک بھرمانڈ what is in Micro ہمارے ہمارے ہامنے instrument دکھائی دے ریموٹ اس کو اگر ہم توڑتا شروع کریں اس کو ہم توڑنا آگر شروع کریں اور اس کو توڑتے توڑتے ایک سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر مالو کتنا ہے سو رہے ہیں آپ سو رہے ہیں گلک لگائے وہ کم سے کم یہاں رو کر دو ایسے دبا دو دیکھو میرا منتر بھی کچھ سیکھو تو یا تو تمہیں یہ مجھا نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے آ رہا ہے تو نیت کیسے آئے گی میں تو دیکھو ٹیبلیٹ کھا کے بول رہا ہوں میں اس واس تو ہوں اور آپ تو دیکھ کر مجھے ارجہ آ رہی ہے تو وہ کہنے کا جاتب یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ایک سنٹی میٹر آپ سمجھ سکتے ہیں ایک سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر ایک ارو ہن کر اگر ہم ہس کو توڑ دیں ایک سنٹی میٹر کا اگر اک ہساس ט TD ہم اس کو توڑ دیں تو ایٹم بن جاتا ہے جسے ہم اڑو پہلیں ایک سنٹی میٹر کا ایک اربوہ حصہ اگر ہم اس کو توڑ دیں تو اڑو بن جاتا ہے اور اس اڑو میں الیکٹرون جو ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار مائل پرتی سیکنڈ کی سپیڈ سے اس کے چاروں طرف چکر کٹا ہے یہ اڑو بن گیا تو آپ دیکھیں جو اڑو ہے ایک سنٹی میٹر کا ایک اربوہ حصہ وہ بھی اس طرح کی ایک جلی میں دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اب اس اڑو کا اگر نابیق ہم لیں معنی اس کا پھردر دس لخواہ حصہ ایک سنٹی میٹر کا ایک اربوہ حصہ کا دس لخواہ پھر لے لیجئے وہ اس کی نابی ہے اس کو نابیق کہتے ہیں اور اس نابیق میں پورٹرون اور نیوٹرون نام کے دو چھوٹے کن ہے جو پچاسی ہجار مائل پرتیس سیکنڈ کی سپیڈ سے وہاں گھونک رہے ہیں اور وہ بھی دیکھئے نابی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بھی ایک پرد نابی میں گھونک رہے ہیں تو ایک طرح سے دیکھیں کہ بیرات سے بیرات اور سکچ میں سے سکچ میں جو بھی بیوستہ گھٹکی ہے وہ سب جو ہے وہ جھلی میں ہے اور آپ کا جو سوست بکتی کا یوہ کا جو سریر ہے اس سریر میں کتنے اڑو ہیں معلوم ہے آپ کو کتنے سل ہیں نو کھڑپ سل ہیں آپ ڈمہانڈ میں نو کھڑپ آکاش گنگائیں ہیں اور آپ کے سریر میں نو کھڑپ سل ہیں تو آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے سل چھوٹے چھوٹے ایٹمز جو آپ کے سریر میں ہیں اس سے آپ کا یہ دھانچہ بن کے کھڑا ہے اور ہر دھانچہ جو ہے وہ ایک پرد میں ہے اس پرد میں ہی اس کی ساری بیوستہ ہے اس پرد میں ہی وہ جو جو انو ہے اس میں جو نکولیس میں جو کوٹرون اور نیوٹرون گھوم رہے ہیں ان کو ارجا دینے کی بیوستہ کہیں باہر سے نہیں ہے وہ اسی کے اندر اسی اسی پرد کے اندر ہی وہ ساری پروٹوکرازم ہے اور وہ اس کو ارجا دیتی ہے یہ بیوستہ ہے اور دوسرے سل اس کو برباد نہ کر پائیں اگر دوسرے سل اس کو برباد اس لئے باڈی ریسسٹنس پاور چاہیے تو دوسرے سل جب برباد کرتے ہیں کب ہم بیماری کے پروہاو میں اور چپیٹ میں آ جاتے ہیں آپ اس لئے ہر سل کو سلسٹ رکھنا ہے تو یہ ساری بیوستہ ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ منوشکہ صریح سامنے دیکھتے ہیں منوشکہ جو یہ صریح ہے ہمارا جو صریح ہے یہ سات پرد سے بنا ہوا ہے مستی چرم نشیں ہیں مسلس ہیں میدہ ہے مجہ ہے یہ سات چیزوں سے ہمارا بنا ہے اور سات ہی باہر بھی ہے یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے جسے اورہ ہم کہتے ہیں ہم پرتیک ویکتی کے شریر میں کہ باہر بھی سات پرد ہوں وہ سات پرد اس لئے ہے کہ وہ باہر سے جو تدوشن آ رہا ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو بچاتے رہے تو سات بھیتر ہے اور سات باہر ہے جس طرح سے آپ نے آتاش کنگا میں چودہ بھجا کی بات کری سات سرگ اور سات نرک کی بات کری تو سریر کے اندر جو ہے وہ تو سات نرک ہے کیونکہ سریر میں اتنا کچڑا ہوتا ہے کہ وہ نرک میں بھی نہیں مل سکتا ہے اتنے کچڑے ہیں سریر کے اندر سات سریر کے اندر ہیں اور سات باہر ہیں جو سات باہر ہیں اسے ہی ہم دب بھی کہتے ہیں وہی تو چودہ بھون جو ہے وہ آپ کے ہر بٹی چودہ بھون کو لے کے گھوم رہا ایک ہی بٹی نہیں لے کے گھوم رہا جس طرح سے آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب اور ہم کس لئے ہیں ماں باپ کی کرپاس ہے ہمارے ماں باپ اگر نہیں ہوتے تو ہمارا جنم نہیں ہو تو ماں باپ ہم میں اپنے لیکچر میں کہتا ہوں کہ بروس اور اسٹری جب دہہ دان کرتے ہیں تو سنتان پیدا کرتے ہیں اور گروہ جب اپنی آتما کا دان کرتا ہے دوسرے سے پیدا کرتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سارے آشاری اپنی آتماں پیدا کرتے ہیں کیونکہ آتما نئی نم چھتن تی سستانی نئی نم دہتی پاو کا دہہ تو نشور ہے ماتا پیتا ایک دہہ کعدان کرتے ہیں ایک دہن پیدا کرتے ہیں دہن تو اسی ساتھ سو سال کے بعد قطب ہو جائے گی لیکن جب آتما کعدان گروہ کرتا ہے تو اس کے بچار اس سستے کے بچار اور ہر گروہ کی یہ اچھا ہوتی ہے اگر وہ گروہ ہے تو اس کی اچھا ہوتی ہے کیونکہ وہ اگر پراجد ہو تو اپنے سستے کے ہانکوں ہی پراجد ہو یہ اس کی اچھا ہوتی ہے وہی اس کی تبیشہ ہوتی ہے تو اسی لئے جو بیشار کو آگے بڑھاتا ہے گروہ کے وہ شش بڑھاتا ہے اس لئے وہ آتما کا نام کرتا ہے اس لئے آتما وہ عجر عمر ہوتی ہے کیونکہ بیشار ہمیں سام گاندی چلے گئے آج بھی گاندی کے بیشار اس لئے بیشاری دستی سے ہمیں سدرن ہونا پڑے گا بھارت بھارت اس دیش کا نام بھارت ہے کیوں ہے بھارت نام بتائیں نہیں کچھ آپ بتائیں بھارت کیوں نام ہے کوئی بتاؤ بچہ اس میں اپمانت ہونا مسلم یو جو بھی آتا ہے بھولی کیوں نام ہے بھارت بھولی بھارت اس لئے نام بڑھایا تھا کیونکہ سکونتلا کا لڑکے کا نام بھارت تھا اس کے وجہ سے بھارت آپ بتاؤ آپ بتاؤ سو رہے تھے بھارت کیوں نام بتائیں بیٹے کا نام دیکھئے اس دیش کا نام کسی راجہ کے لڑکے کے نام پر نہیں پڑا پہلے بہت سپسٹ سمجھ لیتے ہیں تو جنت نے یا گول کے نام کہا کہ شریع ہے ہے شریع سے آپ پرکاشت ہے اس سے آپ راستہ دیں بھولے اگر رات ہو تو بھولے اگر رات ہے اور چاندری رات ہے تو چندرمہ کے پرکاش بھولے اگر چاندری رات نہ ہو اندھیری رات ہو تو بھولے تاروں کے پرکاش بھولے اگر گلتی سے مید آ گیا ہو تارہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہو بھولے اگر بھولے گے تو بھولے آتما کی پرکاش یہ ٹھیک ہے رہا ہو نا سر تو آتما کی پرکاش تو پرکاش سے گیاں ملے گا راستہ کا گیاں ملے گا پرکاش بھا کا مطلب پرکاش بھارشتے اس لیے اب کرتے ہیں تو بھا دکت رتو بھارشتے ایتی بھارتہ یہ نام ہے مطلب کی جو گیاں مطلب گیاں میں رت رہے رمے رہے کوئی بھا بھولی اس لیتی نہیں بس سکا کوئی بھی کونہ جو گیاں میں رمے رہے نرنتر گیاں کی سادنہ کرتے رہے اس دیس کا نام امریکہ نہیں ہو سکتا اس دیس کا نام جیپین نہیں ہو سکتا وہ اب بھارت ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دیس ہمیسا گیاں میں رمے رہا گیاں سے نیچے اس نے سمجھوٹا نہیں کیا اس لیے اس دیس کا نام بھارت ہے کسی دشینت پتر کے نام پر اس دیس کا نام بھارت نہیں ہوا کیونکہ بھارت اناریکال سے ہے دشینت پتر تو تسے پہلے بھی بھارت پرانوں میں جو آپ پڑھیں گے بید میں آپ پڑھیں گے وہاں بھی بھارت کہا گیا ہے تو دشینت پتر بہت بار کی پیدا اس ہے اس کے نام سے اس دیس کا نام بھارت نہیں ہمڑا نہیں یہ جو آپ کو پڑھائے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمسٹ کر رہا ہوں آپ کے گیاں پر تھوڑی پرتی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دیس اناریکال سے بیدیکال سے یہ دیس جو ہے یہ دیس جو ہے بھارت رہا ہے بھارت ہے بھارت رہے گا اور تک تک رہے گا جب تک گیاں میں رہیں گے لوگ یہاں گیاں کی اپیپاشہ شانت نہیں ہوتی ہے اور گیاں میں جو بھی رہے گا برشتت بھارت نام بھارتی تک رشنکتی یہ کہا گیا ہے تو یہ دیس جو ہے گیاں میں رہنے والے لوگوں کا نام یہ دیس ہے تو یہ میں نے آپ سے اب یہ دیکھئے کہ ہم اس کے لیے ان سارے چیزوں کو آپ نے دیکھا اور اس کے لیے ہمارے یہاں ہم بید منتروں میں شانتی منتروں میں دو شانتی اندر اکش شانتی اکتوی شانتی یا اکش شانتی اتیاری اتیاری منتروں کا ہم خالی باچن کرتے ہیں ہمیں صرف افسوس ہے کہ ہم صرف باچن کرتے ہیں کھڑے ہو ہم کرم میں نہیں اُتاگتے ہیں اس کا قارن ہے کہ ہماری سکھا ہماری ساری بیوستہ پیچھلے دیر سو دو سو ورسوں سے کاغلیوں میں سمٹ کرنا ہے بھی ہم چڑھتر میں اس کو نہیں اُتاگتے ہیں ہم چٹر کی پویا کرنے لگتے ہیں بیٹی پویا ہو گیا ہے یہ دیش یہ بیٹی کی پویا کرنے لگتے ہیں بیٹی کے چڑھتر کو کبھی نہیں اپنایا اگر بیٹی کے چڑھتر کو اپنایا ہوتا رام کے چڑھتر کو اپنایا ہوتا کئی رام پیدا ہو گئے ہوتے ہیں لیکن ہم رام کے آگے اگر رتی لے کے گھونتے رہتے ہیں رام کے چڑھتر کو نہیں اپناتے ہیں کرشن کے چھریتر کو نہیں اپناتے ہیں کرشن کی کھاری ہم پسٹکی گاہ دے رہتے ہیں اوشتہ یہ ہے کہ ہمیں ان چھریتروں کو اپنے میں اتارنا چاہیے ہم چتر نہیں بنانا چاہیے تو کیونکہ ہم جان میں رمے رہنے والے دشت کا نام بھارت ہے تب ہی ہم بھارتی ہیں تو اس طرح سے ہم سانتی باشن سانتی منتر پڑھتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم اس پر ایک بھیلا بھی کہہ لیے کہ ہم اس میں کرنوں میں اس کو نہیں اتارتے ہیں اور یہ پوری سسٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری کی پوری جو سسٹی ہے یہ اسور کی بنائی ہوئی سسٹی ہے اور جب اسور کی بنائی ہوئی سسٹی ہے تو اس میں ہمیں اس طرح سے اس کا اضبوک کرنا چاہیے تاکہ آگے ہم آنے والی پیڑھی کے لیے ہم کچھ چھوڑ جائیں دیکھئے بھارت اور پشن میں فرق کیا ہے آپ سبت کے ساتھ پشن ایک جیون مانتا ہے there is only one life اب سو سال کی اگر جندگی ہے اگر وہ مانتا ہے کہ ایک جندگی ہے تو سو سال کی جندگی ہے مان لیجئے میکس کن ہنڈرڈ یئرس لائف تو ہنڈرڈ یئرس لائف میں ہر چیز جو اس کو کیلپولیٹڈ ہے کیونکہ اسے ری بھرت نہیں ملنے والا اگلا جنم نہیں ہے اس کا سب کچھ اسی میں کرنا جسے ہر سمائے جو ہے وہ سمائے کا پابند ہے ہر سمائے اس کا کیلپولیٹڈ جیتنے سمائے آنا ہے جیتنے سمائے جانا ہے جیتنے سمائے کھانا کھانا ہے جیتنے سمائے یہ پانچ منٹ سمائے وہ ٹائم ٹیبل بنا پر رکھتا ہے اس لئے جو کھڑی ہے بھارت میں نہیں پیدا اس کا آوستہ ہوتا ہے سوڑیجر لینڈ میں آوستہ ہوتا ہے تو بھی سمائے کی پابندی ہے ایک ہی جنم اور ایک ہی جنم میں سب کچھ بھوگنا ہے اس لئے آپ امریکہ چلے جائے کہ آپ دیکھیں یہاں پر میں پانچ ساتھ منٹ لیٹ آیا پیوز جی نے پون کر کے بھلایا اگر میں امریکہ میں ہوتا اور میں ساتھ منٹ لیٹ آتا تو بولتے ساری جنٹل منٹ you have already exhausted your time you can go and come tomorrow آپ جائیے آج کا سمائے ختم ہو گیا کیونکہ آپ ٹائم پر نہیں پہنچیں تو دے آر بھیری پنچو وہ سمائے کے بہت پاوند ہیں کیونکہ اس ایک ہی جنمدگی ہے ایک ہی جنمدگی میں سب کچھ کرتا ہے اور ہمارے یہاں انت جنم ہم سب مہاکال کے پجاری ہیں کال کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ سے کہہ دیا آئیں گے ملے گے اس جنم میں نہیں سے ہی اگلے جنم میں ملے گے کیونکہ انت جنم ہے ہمارے تو کوئی بائیدنگ نہیں ہے اس لئے ہم یہاں کی ٹرینیں دیکھیں ہمیسا لیٹ ہوتی ہیں آپ لوگ بہت بہت دیکھیں ٹرین لیٹ ہوں آرے بھائی انت جنم ہے اس جنم میں نہ آئے اگلے جنم میں آئے گی ٹرین کیا بہت ہوتا ہے تو کیوں ہی مہاکال کے پجاری ہیں سب شیو بھی پجاری ہیں شیو بھگتے ہیں شیو اوم شیو اوم سب ہی کرتے رکھتے ہیں تو مہاکال کا جو پجاری ہے اس کے لئے کال کا کیا مطلب ہے کال کا کوئی مطلب نہیں لیکن ہمیں لوٹ کے آنا ہے یہ ہر آدمی کے دماغ میں بھارت کے ہر وقتی جانتا ہے کہ ہمیں لوٹ کے آنا ہے اگر اس کمپیوٹر کا قشق سے آپ جائیں گے انہاں آپ کو آنا آج میرا لیکچر یہی اتیسری نہیں ہے اور کوئی بدوان آئیں گے اور کوئی پلاچاری آئیں گے اور کوئی آجچاری آئیں گے آپ لوگ پھر بھی بیٹھیں گے آپ کو پھر لوٹ کے آنا ہے پھر بیٹھنا ہے یہاں اگر یہ ادھاؤنہ آپ کے اندر رہی تو آپ اس کو گندہ نہیں کر کے جائیں گے کمپیوٹر کو آپ ڈسٹرپ کر کے نہیں آئیں گے کیونکہ پھر مجھے اسی سیٹھ پھر بیٹھ کر دیکھنا ہے میں گڑھوڑ نہ کر کے جاؤں تو ہمارے یہاں چونکہ لاؤٹ کے آنا ہے اس لیے ہمارے یہاں وہ تکڑائی تو ہے ہمارے یہاں ریسپانسویلٹی ہے تو بیسک دیفنس بیٹھنس بیٹھن اینڈ ویسٹھرن is they have the punctuality and you have the responsibility آپ ریسپانسویلٹی ہیں اور وہ بجیوٹ ہیں وہ تو ریلنگ اس کا اگرتم پیویت یا وہ جیوے سکھ جیوے اس کے بعد بچے اکر جو ساتھے رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے ہم تو جی جائیں وہ نہیں ہے یہاں پر یہ ہے ہم کمینگ جنریشن کی جو بات آج کل کے مارڈن لوگ کرتے ہیں بہت گلت کرتے ہیں کمینگ جنریشن نہیں you are کمینگ اگر آپ خود آئیں گے جنریشن نہیں آپ آئیں گے it is you to come back کمینگ جنریشن ان کی بھاونا ہے ہماری نہیں ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں ہم تو چلے جائیں گے کمینگ جنریشن دیکھیں گے ہم کمینگ جنریشن نہیں ہیں ہمیں خود لوڑ کے آنا ہے اس لئے ہم ریسپانس کرتے ہیں ہماری جمعیداری بنتی ہے کہ اس گھرٹی کو ہم ساپ سترہ آنے والے آنے کے سمیے میں جو ہم لوڑ کے آئیں گے تب بھی یہ گھرٹی اتنے ہی بشدہ بنی رہے اتنے ہی پھلویت رہے تاکہ ہم بھی اس کا اکھوک کر سکتے ہیں یہ بھاؤنا لے کر ہم دینتے آگتے ہیں اور اسی بھاؤنا کو لے کر ہم جنم لیتے ہیں یہ بھارت کی بھارت تو اب یہ دیکھئے کہ اگر آپ ہم پولیوشن کی بات کرتے ہیں اس لئے ہم کیا کہتے ہیں انترکش ماہ انسی انترکش میں ہنسا مک کرو آپو ماہ انسی مانے پانے کے ساتھ ہنسا مک کرو پرچوی ماہ انسی اتیاری اتیاری ہم باتیں کرتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں کی پولیوشن کی اگر ہم بات کریں پریابران پردوشن کی ہم بات کریں تو دو دوریٹک پردوشن ایک تو پراکرتک پردوشن اور دوسرا پرابیدھیں پردوشن یہ دو ترکے پردوشن پراکرتک پردوشن میں ہی وہ ہے جو پراکرتک گھٹناوں کی وجہ جیسے سنامی آ گیا کہیں بھکم پا گیا کہیں کچھ ہو گیا اور اس سے جو یا کہیں کبھی کبھی جیسے اب جو فیس چل رہا ہے آپ لوگ کی جانکاری میں بتاؤں کہ اب جو فیس چل رہا ہے اس میں کیا ہے کہ جو سوریہ آپ نے دیکھا سوریہ میں جوالائیں بہت نکل رہی ہیں اور یہ جوالا جو ہے سوریہ میں ڈیڑھ سو برس کے بعد نکلتی رہتی ہے انوار تو یہ جو پریڈ چل رہا ہے اس پریڈ میں سوریہ میں جوالا بہت نکل رہی ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں پچھلے پانچ سال سے آپ لگا دار گھر بھی زیادہ محسوس کر رہے ہیں لگا رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں تو گلوبل وارمین بڑھ رہی ہے تو یہ کیوں بڑھ رہی ہے یہ بڑھ رہی ہے اس لئے کہ سوریہ میں جوالاؤں کا بسپورٹ ہو رہا ہے تو یہ دیڑھ سو برس کے قرب میں ایک بار جوالاؤں کا بسپورٹ ہوتا ہے ابھی وہاں جوالاؤں کا تو یہ جو پراکٹک گھٹناوں کی وجہ سے جو پریابران پردوشید پورا ہے وہ تو پراکٹک ہے اس میں تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن یہ کچھ ایسی ہے جسے پراوید ہی کہتے ہیں جسے ہماری وجہ سے مین میڈ تو مین میڈ جو ہے ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور وہ مین میڈ جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ وایو پردوشن آپ کے سامنے ہیں یہ فروشن ہے اس کے بعد میں یہ جل پردوشن ہے بھری پردوشن ہے گھومی پردوشن ہے اور ریڈیو دھرمی جسے بولتے ہیں وہ وہ پردوشن ہے یہ پردوشن ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ان پردوشنوں سے پرتبی کی جو دشا اور دشا اور بردشا پہی ہے اس کا ایک چتر ہے اب سب سے پہلی بات ہے کہ یہ پردوشن وایو پردوشن تو وایو منڈل میں سب سے ادھک نائٹروجن ہے 71% نائٹروجن ہے اور نائٹروجن جب ہوتا ہے تو ہماری عمر گھٹتی نہیں اوکسیجن سے ہماری عمر گھٹ جاتی ہے حالانکہ اوکسیجن کے پیدا ہم جیویت نہیں جاتے لیکن اوکسیجن جو ہے اوشما کا قارن بھی ہے ہمارے سریر میں جو 98 ڈگری ٹیپریچر ہوتا ہے وہ اوشما کی وجہ سے ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کوئی بھی کھانا کوئی بھی چیز رکھ دی گئے اور گرمی میں رکھ دی گئے تو دھیرے دھیرے وہ ڈیکے ہو جائے گی فرمنٹیشن ہو جائے گا خراب ہو جائے گی تو اوکسیجن جو ہے اس لئے ہم جب بھی بیمار ہوتے ہیں انٹی آکسیجن میڈیسن لیتے ہیں انٹی آکسیجن میڈیسن اس لئے لیتے ہیں کی جو اوکسیڈیشن ہو رکھا ہے ہمارے سریر میں ہمارا جو سریر یوں ہے نسٹ ہوت رہا ہے لگاتا ہے جو ہمارے سیل مرتے جا رہے ہیں وہ جندہ رہے ہیں اس لئے انٹی آکسیجن لیتے ہیں اور جب انٹی آکسیجن لیتے ہیں تو اس میں نائٹروجن کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو یہ سائنس کی کی باتیں ہیں میں بتا رہا ہوں اور آپ کی وایو مندل میں جو ہے وہ اس طرح سے دیکھئے وایو مندل میں جو پڑوش new ہوسک عدد دوچ اگری اس پرددوچن کا سب سے مہت پڑdar کارک ہے وہ ہے وایو مندل میں وایو مندل میں جو مہت پڑیم कارک ہے اور کارخانوں سے کارش первحل نایاس نکاتی ہے جس سے سلفر ڈی آکسائیڈ نکلتا ہے یہ جو ہے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے کارکھانوں کے بعد کیا ہے کہ گاڑیوں سے جو آپ کے کیا کہتے ہیں دھواں نکلتا ہے جن سے ہم کاربن مونو آکسائیڈ کہتے ہیں تو وہ اس سے جو ہے آپ کو نقصان ہوتا ہے دوسرا تیسرا نقصان ہے کہ دیپاولی اتیادی میں یا سادھی بیواہ میں جو ہم آتیس باجی کرتے ہیں تو اس آتیس باجی سے بھی کاربن مونو آکسائیڈ اور میتھین نام کے گیس نکلتے ہیں وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں اور اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس دن نہیں بتایا تھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ہم لوگ پویا کرتے ہیں اور پویا نہیں یہ ہمارے کرمچاری بندو جب اپنے دفتر میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ میں گورنمنٹ میں رہا ہوں میں یانتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہے کہ کچھ بابو لوگ آتے تھے وہ اپنے ٹیبل پر جب بیٹھتے تھے تو پڑا صاف کرنے کے بعد وہ کہیں کہیں چیتر ٹانکے رکھتے ہیں یا کوئی سیسا ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر اس میں کچھ بھوان کی پوٹو رکھتے ہیں تو اس کو پڑام کرتے ہیں اور جو بہت دھارمیت ہوتا ہے وہ ڈرائر کھولتا ہے گلاس کھولتا ہے فائر دیکھنے کے پہلے اور اس میں سے ایک اگربتی نکالتا ہے وہ جلاتا ہے اور یہاں رب دیتا ہے وہ سنگند بھی آتی ہے اور وہ اگربتی ہوتا ہے کی نہیں سائل مجھر جیرے ایسا ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی جب پوجہ کرتے ہیں گھروں میں تو ہم لوگ اغربتی جلاتے ہیں جلاتے ہیں کی نہیں جلاتے ہیں آپ لوگ جلاتے ہیں کی نہیں جلاتے ہیں جلاتے ہیں جلاتے ہیں اغربتی جلاتے ہیں کی نہیں جلاتے ہیں اب اغربتی کس چیز کی بلتی ہے یہ جو اغربتی ہے یہ کس چیز کی ہے یہ بیسیکلی بانس کی لکڑی کی ہمارے یہاں بانس جلانا برزیت مانا گیا ہے بانس کو جلاتے نہیں ہیں اور بانس نہیں جلاتے ہیں وہ دھرم کے انصاف سے سب کارے کیلئے بانس ہوتا ہے لیکن اشب کارے بانس کو جلاتے نہیں ہیں اور بانس کہاں جلتا ہے صرف شمسان گھاٹ میں جلتا ہے جب ہم کپال کریا کرتے ہیں اور کپال کریا کرنے کے بعد بھی ہم بانس کو پیچھے یوں پھیک دیتے ہیں ایک سیکنڈ کیلئے کھیول اگنی میں اس کا ایسپرس ہوتا ہے بانس کو جلانا اشب مانا گیا کیوں اشب مانا گیا ہے بانس جب ہم جلاتے ہیں تو اس سے کارشیو یعنی گیس نکلتی ہے جو فیکٹریوں سے نکلتی ہے جب کوئلا جلتا ہے جو گیس نکلتی ہے وہ گیس نکلتی ہے اور کارشیو یعنی گیس نکلنے سے کارشیو یعنی گیس کیا کرتی ہے آپ کا یہ دو پھپڑے ہیں سانس جب ہم لیتے ہیں یہ جو دونوں پھپڑے میں پانی بڑھ دیتا ہے کارسوجینک گیس دماغ کی بیماری کا کارن ہو سکتا ہے کارسوجینک گیس لنگز کینسر بھی ہو سکتا ہے پھپڑے کے کینسر بڑھ بھی ہو سکتے ہیں سانس لینے میں گھٹن بہنسوس ہوگی کارسوجینک گیس جہاں آپ دیکھیں کارسوجینک گیس آپ کھانسے لگتے ہیں کچھ کھونے لگتا ہے اور ہم کیا لگتے ہیں کہ 4 in 1, 3 in 1 اگر بکتی لے آتے ہیں 3 in 1 3 طرح کا سکت 4 in 1 اگر بکتی لاتے ہیں اور آپ کے سنسکت کے مندروں میں جا لکھا ہوگا ہے دھوپم دیپم نئی ویدیم یہی ہے نا دھوپم دیپم کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر بکتی دیپم نئی ویدیم دھوپم دیپم نئی ویدیم لکھا ہے اور سنسکت کے آچارے اگر بکتی 4,5 یہ ایک پورا پیکٹ کھڑ کے پورا جلا دیں گے اگر بکتی جلا ہو اور اس کو ججوان سنتا ہے اس کا کلیاں ہوتا ہے کیا کلیاں ہوتا ہے وہ بھی جارب نہیں جانتا ہے تو اگر بکتی کیونکہ بانس کی ہے میں اس اگر بکتی میں جو لپیٹا ہوا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں آخر تو بانس جل رہا ہے تو کارشو جی نے گیس نکل رہی ہے اور سامنے لکل رہی ہے تو آپ پھے بڑے کا کم نقصان کر رہے ہیں فیکٹل merciful جب وہ دور سے آرہا ہے یہاں تو سامنے ڈیوئی پر آپ اگر بکتی جلا رہے ہیں آپ دیکھئے مسلمان اگر بکتی جلاتے ہیں یہ اگر بکتی پرپرہ مسلمانوں کے یامانے سے آئی ہے اور مسلمان کہاں جلاتا ہے مزار جی آپ دیکھئے گھر پر نہیں جلاتا ہے وہ مزار پر کبر پر اگر بکتی جلاتا ہے اور آپ گھر میں جلا رہے ہیں وہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ بھی ہیں عوض والک ہے نئی نیولی بارڈ بی بھی ہے اور عوض بطی اس کے موں کے سامنے لکھائیں گے سبند لیتا رہے تو کارشو جلی گیس تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے آپ سمجھئے کہ بانس جلانا برجت اس لئے کیا گیا ہے اس کے بہنگیانی کارڈ ہی بتائے گئے یہ دربہ گیا ہے اس کا بہنگیانی کارڈ یہ ہے کہ بانس جلانے سے کارشو جلی گیس نکلتی ہے پہنی مانتے ہوئے بانس کا جلانا ہمارے دھرمشاستروں نے برجت کیا اس کے بیچے بے کیا نکتا تھی کہ بانس جلے گا تو کارشو جلی گیس نکلے گی اور کارشو جلی گیس نکلے گی تو آپ کا فیبرا ڈیسٹر ہوں گا اس میں پانی بھرائے گا ڈاما کی بیماری ہو جائے گی سانس کھلنے کی بیماری ہو جائے گی بریثنگ پرابلم ہو جائے گا اور بریتھین پرابلم ہو جائے گا تو رات کو آپ کو ٹھیک ٹن سے نیت نہیں آئے گی چڑھچہ پن ہوگا آپ اس میں آپ جھگڑا کرنا شروع کریں گے تو بھی رات کو ٹھیک نیت نہیں آئے گا پتنی سے پہلے ہی سویرے جھگڑا کر لیں گے آپ پھر آپ اس آئے گے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چڑھچہ پن دور کرنا ہے آپ سمجھ گئے میں عدربتی کے خلاف نہیں ہوں میں وہ فیکٹریوں کے خلاف نہیں ہوں جتنے بینگ لوگ میں ہیں جہاں بھی فیکٹری آئے ہیں سب مانس کی لکھڑی سمجھ گئے سمجھ گئے اور کم سے پھر تم لوگ باقی تو ٹھیک ہے ہم تو جیسے سانسکرٹ نہیں پڑھے ہیں اور ہماری جو نون ٹیچنگ سٹاپ ہیں اس میں بھی بہت لوگ ہیں جو سانسکرٹ نہیں پڑھے ہیں تم لوگ تو سب سانسکرٹ دیدیا پیٹھ کے بدیارتی ہو کل اچاری ہوگی اور تم دھوپم دیپم نیویتیم کی بات کرتے ہو تم کو تو سمجھنا جائے نہیں کہ اگر باتی دیپم نیویتیم نہیں لکھا ہوا دھوپم دیپم نیویتیم اس کا کچھ مطلب تو ہے ہاں تو یہ میرا عادرہ ہے اور اس کے بعد میں اس طرح سے یہ وائی پروڈوشن سے دیکھئے کیول منوشی کا منوشی کے لئے نہیں یہ جیو جنتوں کے لئے بھی پشن بکشتیوں کے لئے بھی کیٹ پتنگوں کے لئے بھی یہ ساروں کے لئے بھی اور ایٹماسپیر کو نقصان پہنچ جاتا ہے یہ کیوں نقصان پہنچ جاتا ہے کہ اب دیکھئے ایک مٹھن آپ ریفریجیٹر چلاتے ہیں چلاتے ہیں کی نہیں فریش ہے کی نہیں فریش کا استعمال کرتے ہیں ایسی کا آفیس میں استعمال کرتے ہیں گھر میں ہو یا نہ ہو لیکن آفیس میں کل ایسی ہونا چاہیے ہے کی نہیں کیونکہ سرکاری پیسہ جاتا ہے ہے کی نہیں جب ہم ایسی چلاتے ہیں ایسی ٹھنڈا کیسے کرتا ہے کوئلنگ کیسے کرتا ہے اس کا تکنیکی سمجھ دیں ہمارے سب کے سریر میں ستر فیزدی جل ہے ہے کی نہیں ستر فیزدی جل ہے آکاش میں انترکش میں ستر فیزدی جل ہے جس لئے کشمائی دیوائے ہمیشہ بدہیں کوشموں ہیں وہاں ستر فیزدی جل ہے اس لئے سمجھ رہا ہے اس کو بید میں ستر فیزدی جل ہے ستر فیزدی جل آپ کے سریر میں ہے ستر فیزدی جل پر ہے آپ اس کمرے میں بیٹھ رہے ہیں ایسی چل رہا ہے آپ انگو کیجئے گا کی پیوزدی سے پرمیشن لے کے کبھی اکیلے آکے بیٹھنا اور ایسی چلا دینا اور ایک دن دس لڑکوں کے ساتھ آکے بیٹھنا اور ایسی چلا دینا کیونکہ ایسی جو ہے آپ کے سریر کے جل کو خیشتا ہے اور کوئی کرتا ہے آپ سمجھ گئے کی نہیں موسٹر کو خیشتا ہے کیونکہ سریر نہیں اس روم میں جتنا موسٹر ہوگا اس کو سب کو خیش لے گا آپ ایسی چلا دیجئے اور ایک بھیگا ٹاول اگر گھر میں ڈال دیجئے دیکھئے اگر وہ ٹاول چار گھنٹے میں سوکتا ہے وہاں آدھے گھنٹے میں سوک جائے کیونکہ ماسٹر کو خیش لیتا ہے اندر کی نمی کو سوک لیتا ہے اس لئے جو اے سی میں رہتے ہیں اے سی میں ہی سوتے ہیں اے سی میں ہی تکتر میں رہتے ہیں اے سی گاڑی میں ہی چھلتے ہیں ان کے سب کے کیا ہوتے ہیں کیونکہ ہٹی کے نمی کو خیش لیتا ہے اس لئے بیند ہو جاتا ہے یوں ٹیڑھا ہو جائے ہٹیاں بکر ہو جاتی ہیں وہ آشتہ بکر جیسا بن جاتا ہے تو اس کا اپائے کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اے سی بند کرئے اے سی چلائے اس کا اپائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کم سے کم آفیس والوں کو بسلا جی کو اس کا اپائے یہ ہے کی ایک جگ پانی ایک جگ خرید لیجئے 20-25 روپے میں 50 روپے میں جو بھی جگ ملے اس کو خرید لیجئے اور اس جگ کو بھی اپنے ڈرائر میں رکھئے اس جگ میں پانی بھریئے اور پانی بھر کے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ لیجئے تو ہر آدمی آسان چیز کو گھڑ کر لیتا ہے وہ مسین بھی آسان چیز کو گھڑ کرے گا وہ جو پانی جگ کا ہے اس کو وہ موسٹر کھیچنا شروع کرے گا آپ کے سرین کو نہیں چھوڑے گا آپ کا سرین بڑھ جائے گا اس کو جتنے موسٹر کی آوشتہ ہے وہ جگ کے پانی سے پورا کر لے گا دھیرے دھیرے دیکھئے گا جگ کا پانی کم ہوتے چلا جائے گا وہ جگ کے پانی کو کھنچ لے گا اور آپ اسی کا بھی آنند لیں گے یہ آپ کی گھڑ دی بھی بکھر نہیں یہ پانیشن یہ پانیشن یہ پانیشن 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 پر سوچنا پڑے اسی طرح سے ریفریجیٹر ریفریجیٹر جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ ایئر کنڈیشنگ جتنا استعمال امریکہ میں ہوتا ہے بھارت میں نہیں ہوتا ہے وہاں تو پورا پورا بھلڈک ایئر کنڈیشن ہے پوری آفیس آٹومیٹک ایئر کنڈیشنگ کیونکہ سردی بہت ہے باہر نکلیں گے تو پورٹ کی اوپر آور پوٹ پیٹ کے چلو نپڑتا ہے اور جیسے وہ آفیس میں آتے ہیں وہاں سب کی پھوٹی چلوی ہے اور ہیٹ لگا تک دیتا ہے اور پھر کمرے میں چلا دیتا ہے کیونکہ وہاں پر ایئر کنڈیشنگ تو ایئر کنڈیشنگ کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں اس لئے جتنی global warming پر جتنی بھی بانس ہوتی ہے امریکہ دوسرے تیسرے دیسوں پر تیسری دنیا کے دیسوں پر تھوکنا چاہتا ہے اپنے یہاں کچھ کم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سب سے زیادہ میتھین گیس جو ہے وہ امریکہ دسچارز کرتا ہے میتھین گیس اور جب میتھین گیس جب ڈسچارز ہوگا تو کیا ہوگا اوجون پرد جو ہے اس میں چھتر ہو جائے گا اور جب اوجون پرد میں چھتر ہو جائے گا میتھین گیس کی بجے سے تو کیا ہوگا کہ پیرہ بھیگنی کرنے پرویش کرنے لگ جائیں گی جو سب کا بزنی واپس کر دیتے ہیں تو وہ پیرا بھیگنی کرنے جب سیدھے آئیں گی تو آپ کو کیا ہو جائے گا آپ کو ایلیگرکل پرابلم ہو جائے گی آپ کو نانا پڑکار کی نئی نئی بیماریاں ہونے جائے گی چکنگونیاں آپ کبھی نہیں سنا ہو پا سنا 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 نہیں ابھی سنا تھا تم اپنے پتا جی سے پوچھو انہوں نے نہیں سنا سمجھ گیا نا میں وہ بات کہنا ہوں نئی نئی بیماریاں دیکھو کبھی کسی نئی نئی سنگا چکنگونیاں کینسر آج سے پچیس پچاس سال پہلے کینسر کو کوئی نہیں جانتا تو یہ نئی نئی قسم کی بیماریاں اس لئے ہو گئی کہ وہ یون پرت میں چھت ہو گیا اب اس کا اپائے میں آپ سب کو بتاتا ہوں کیونکہ ہم لوگ بھارت کے رہنے والے ہیں ہم لوگ گیاں میں رمے رہنے والے لوگ دیکھئے ایک بچھو جو ہے وہ ایک ندی میں ڈوب رہا ہے ایک قصہ میں سنا ہوں یہ کاملت بات میں لیجئے گا آپ گھومتی ہیں میں بچھو ایک بچھو ندی میں ڈوب رہا تھا ایک رشی سنام کر رہا تھا اس کی بیجر ہٹا تو اس بچھو پر پڑی اس نے بچھو کو اٹھایا پھر دوب رہا ہے ہاں سے اٹھایا وہ اٹھاتے ہی اس نے ڈنک مارا اس نے پھر ہاں کیوں گیا ڈنک لگ گیا بچھو پھر پانی میں گئی گیا پھر ڈوبنے لگا پھر اس کو اٹھایا اس طرح سے آٹھ دس بار یہ پٹیا کیا ایک بکتی جا رہا تھا باہر اوہ ندی کے کنارے کنارے وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ رشی کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے بیش بکشا سے تو آپ رشی لگتے ہیں لیکن ہیں اول درجے کے مرکہ تو اس نے کہا کیوں بولے یہ ڈنک مار رہا ہے آپ اٹھا رہے ہیں بار بار اس کو بچھا رہے ہیں اور ڈنک مار رہا تو انہوں نے رشی نے جواب دیا کہ ایک کیٹ ہو کر اگر وہ اپنے سبھاو کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو میں ایک منوشہ ہو کر اپنے سبھاو کو کیوں چھوڑوں تو امریکہ اگر کھیٹ ہو کر ڈنک مار رہا ہے وہ جون لیئر کو کنسٹ کر رہا ہے تو ہمارے یہاں ایک بیوستہ ہے اور وہ بیوستہ یہ ہے کہ جب ہم گائے کا دھی کا دیپک جلاتے ہیں دھیان میں رکھیے گا بھینس کے دھی کا نہیں اگر ہم گائے کے دھی کا دیپک جلاتے ہیں تو او تھری گیس نکلتی ہے او ٹو کا مطلب اکسیجن ہوتا ہے او تھری سپر اکسیجن گیس نکلتی ہے او تھری گیس نکلتی ہے اور جب او تھری گیس نکلتی ہے تو وہ جس طرح سے آپ کا کرتا یہاں پھڑ جائے سٹ پھڑ جائے تو آپ رفو کرنے کے لیے لانڈرے میں بیتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے او تھری گیس او یون پرت میں جو چھتر ہوتا ہے اس کو رفو کرنے کا کام کرتا ہے تو اگر ہم رات کو سام کو کہیں بھی اپنے گھر میں وہ کوشلی ادربتی کی جگہ اگر تھوڑا سا گائے کا گھی کا دیپک جلالے اور ایسے سبھی لوگ کریں تب سے کم لال بہدر ساستری کے بیدیارتی اور کرمچاری اور ادھیاپک اگر شروع کرنے سے کریں تو ایک ایک سے ہی پورا پیرامیٹ بن جاتا ہے تو امریکہ جتنا نقصان کر رہا ہے ہم پورے بشو کے مانوں کو بچانے کیلئے ہمارا ایک اس میں یوگدان ہوگا اگر ہم گائے کا دیتہ نہیں بیوک کریں ہمارا انسو ماتل بھی لیکن ایک یوگدان ہوگا جو آگے چل کر بہت ہوگی آپ سمجھ گئے میری بات اب یہ دیکھئے کہ یہ ائر اولوشن سے اور کس سے جا رہے ہیں کیا سر ایک میٹنگ ہے سر آجا پلیس 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 کیا ہوں آپ بھی جا رہے ہیں کیا ساتھ میں ہیں اچھا یوگ ما کیا کوئی بات نہیں اب یہ دیکھئے کہ ہم اسی لیے یکے کرتے تھے آہود اور یکے میں اگرد کی آہودی دیتے تھے اس سمائے تو یکے بہت جارہ کرتے تھے اور سمیدھا اور یکے میں اگرد کی آہودی دیتے تھے اس کے حساب سے ہم اویون لیئرز کو پرپیئر کرتے رہتے تھے جبکہ اس سمائے کوئی اس طرح کی راکشسی پرمیرتی نہیں تھی اور راکشس بھی ہوا کرتے تھے نانوں بھی ہوا بڑھتے تھے تو ان کے دسترم سے جو نقصان پرتوں کو ہوتا تھا اس کو ید کے معنی سے ہم اس کو پورا کر لیتے تھے یہ ایک بہوستہ تھی دوسری جو بہوستہ ہے وہ ہے برکش لگانے کی اگر ہم برکش لگائیں تو برکش کیا کرتے ہیں یہ جتنے مونو اکسائیڈ اور سی ایف سی گیسز جو ہیں ان کو وہ سب کو اوشوشت کر لیتے ہیں اور اوشوشت کر کے شد آفسیاں آکھو دیتے ہیں یہ سارے شیو ہیں یہ ساکشات شیو یہ خلاحہ پان کر کے آپ کو امرت دے رہے ہیں اور اس امرت اس لیے برکش جب رہے گا آپ دیکھتے ہیں آپ نے سہلوں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا اس ویڈیا میٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ دھیان سے دیکھئے جو پھر فودے جتنے لگے ہوئے ہیں برکش کیوں لگے ہوئے ہیں جو سڑک کے کنارے ہیں ان برکشوں کو دیکھئے تو اس میں ایک ریت سی جبی ہوئی دکھائی دیتی ہے دیکھائی دیکھیں سفید سفید جو وہ کیا ہے جو واشپی کرن ہے اس کے جل تکتو کو جو اس کا جل تکتو ہے اس کو جب وہ کھنچتے ہیں تو سوکھا چیز جو ہے وہ پتوں پر رہ جاتا پتے اس کو گھنٹو نہیں کر سکتے اس کے رس کو ہی گھنٹ کرتے ہیں اور گھنٹ کر کے اس کے رس تکتو کو انہوں نے گھنٹ کر دیا تو جو سوکھا چیز ہے وہ ان کے پنوں پر چھپا دیا پتوں پر چھپکا ہوا تو آپ دیکھیں ہاتھ لگا کر دیکھیں تو گھول کی ریت جیسے وہ کالی کالی آپ کو چھوڑ دیجئے آپ اپنی ٹی وی کو دیکھئے اب جب ٹی وی کو اگر آپ نے ساپ نہیں کیا اس کے اسکرین پر اس کے اسکرین پر یوں ہاتھ لگائیے دیکھیں کہ کالی مرت آپ کو آپ کا ہاتھ بلیک ہو جائے دیکھیں کالی وہ کالی جو ہے وہ کالی ہر چھپکا رہے کیونکہ کالی بیتر نہیں جا سکے تو یہ برکش جو ہے وہ شاکشات دے ہوتا ہے اس لئے ہمارے یہاں تو کہا گیا کہ ایک گرام میں اگر ایک برکش بھی ہے تو وہی برکش اس گرام کا دے ہوتا ہے اور اس لئے گرام دے ہوتا کے روپ میں ہم برکشوں کی پویا کر چاہتے ہیں ہمارے یہاں قرآنے جوانے میں آپ دیکھئے جتنے ہمارے نئی سادھی ہوئی تو وہ بولے چلے سیدلا ماں کے تھانگ کر لے چلو یا کالی ماں کے تھانگ وہ کہاں وہاں کوئی مرتی نہیں ہے وہاں ایک برکش ہے اسی برکش کو ہی ہم جل دیتے تھے تو یہ ساری بیوستہ ہمیں دیکھتی پڑے گی اور اس کے بعد اب آئیے کی جل پروڈوشن اب یہ جل کے بھی سے لے آپ اگر دیکھیں تو پورے اس ڈھرپی پر کتنا جل ہے ایک ہٹر پیسدی ایک ہٹر پیسدی جل ہے اور وہ ایک ہٹر پیسدی جو جل ہے وہ ہے کتنا تین سو بتیس دسمالو پانچ ملین کیوبک مائل میں ہے تین سو پینچس تین سو بتیس دسمالو پانچ ملین کیوبک مائل میں وہ جل پہلا ہوتا ہے وہ جل ہے اور اس جل میں جو ایک ہٹر پیسدی جل ہے اس جل میں نوٹ کر نیل کو آگے بھی نوٹ دیکھیں اس جل میں ستانبے دسمالو پانچ پیسدی 97.5 کھارا جل ہے وہ 71 پرتشک میں 97.5% کھارا جل ہے اور پینے لائک جل کتنا ہے 3% 2 دسمالو جوڑو سمدارمی دسمالو 5 پلس 2 دسمالو 5 برابر 100 ہوا نا 2 دسمالو 5 ہے اور اس دو دسمالو 5 میں اب آگے لکھو وہ جو دو دسمالو 5 ہے اس دو دسمالو 5 میں 68.6% 68.6% براب اور گلیسیر ہے کیا ہے براب اور گلیسیر ہے اور تیس بھیسدی 68.6 اور تیس بھیسدی تیس بھیسدی بھوگر بھی یہ جل گراؤنڈ باٹر گراؤنڈ بیل وارڈ بچا کتنا اب 1.4% بچا نا 68.6 پلس تیس کتنا ہوگیا 98 دسمالو 6 بچا کتنا 1 1.4 وہ جو 1.4 ہے وہ ندی کے جل کے روپ میں جھیل کے جل کے روپ میں گونے کے جل کے روپ میں ہمارے پاس اور ساتھ عرب آبادی اس 1.6% جل میں گوزارا کرتے ہیں یہ وارس 4% جو جل ہے اس جل پر ساتھ عرب پاپولیشن بشو کی نربت ہے آج آج سات عرب ہے دو ہزار بیس ٹک یہ ہمارا جو انمان ہے وہ نو عرب تقریق ہو جائیں گے ہم تو ابھی یہ ہے پاپولیشن اس میں ہم اس جل پر نربت ہیں اب ان جلوں میں جو ندی کا جل ہے اب یہ دیکھئے کہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے فیٹری کا پچڑا جو ہے وہ جا رہا ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے اس کے بعد کیا نقصان پہنچا رہا ہے اس کے بعد جبین میں جو افاسسٹ بچے رہتے ہیں یا آپ کے جو کوڑے کرکٹ ہوتے ہیں وہ بھی کہاں پھائل دی جاتے ہیں نالوں کے ماتحب سے ندی میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جتنے ہیں آپ کے سیوریس سسٹم جو ہیں وہ سارے کہ سارے کہاں نکل رہے ہیں یا جو بشوں گٹتے ہیں یا جو اور کچھ جو رہا ہے ان کے کہاں جا رہے ہیں ساری اس کا سارا سارا جل گنگا میں جا رہا ہے جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے پورا پرشان ہے پوری گورنمنٹ پرشان ہے تو وہ ایک تو وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ تاج محل ہے تاج محل کے بدل کے جمعہ کے دشار دشار ڈلی کا نہیں ہے دلی تو چھوڑ دی یہ تاج محل جیسے جو ہمارے ہمارے ہریٹیج ہے وہاں پر دیکھئے کیا استدھی ہے یہ اور اس کے بعد یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ جل پردوسرن کی بیوشے سے ہیں یہ جل ہے اور یہ جل جو وٹر ہے اس کو بھی ایفکٹ کر رہا ہے ہمارے ایریگیشن سسٹم کو بھی ایفکٹ کر کرتا ہے تو یہ سارے جل جو ہے اس سے کیا بیماریاں ہوتی ہیں کالیرا ہوتا ہے اس کے بعد ملیریا ہے ٹائفائیڈ ہے اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں ہم کو جل پردوسرن وں سے بیماریاں 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 بیماریاں